بھوٹی نور کی سرن پوٹی آپ کے دھرانے سے دو جہاں ہوئے روشن آپ کے آنے سے حضرات اب بلا تاخیت میں بہت ہی عدب سے اپنے حضور مفتی افتاد کارسیم کادری نوری رہی صاحب سے اس مبارہ میں پھر اس ربی نور کے موقع پہ ہم سب کے دلوں کو اپنے نورانی بیانات سے منعور کریں ہم سب جنہیں حضرت کے نارے کے ساتھ استقبال کریں نارے تدبیر اللہ اکبر نارے رسالت جس نے عیدہ ملاد النبی جس نے عیدہ نور مسجد اولیاء نوری مسجد مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مولانا مفتی افتاد کارسیم کادری نوری رجوی صاحب اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتم اللہ وملائکتہ يسلون علی النبی يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد شب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابسقار وضیائها وآله وصحبه وضارف سلیم دائما عبد نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فعور بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَضْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبی الامین المكین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والحمد لله رب العالمين قَضْ اَعْضَمْ بَمَنِي بِسَرُونَ سَامَا مَدَدِي قِبْلَائِ دِی مَدَدِي قَعْبَائِ اِمَا مَدَدِي انتظارِ کرمِ تُسْتْمَنِ عَيْنِي رَامِ اے خدا جویوں خدا بینوں خدا دا مَدَدِي قَادْرِيَمْ نَعْرَئِيَا عَوْتِيَا عَضَمِّي ذَنَمْ دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم نیذنم سیدی یا مرشدی شا مصطفی خا زندہ بات مسلک سرکار عالی آل حضرت زندہ بات یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ بات حفظ ناموں سے رسالت کا جو ذمہ دار ہے سیدی یا مرشدی شا مصطفی خا زندہ بات حامل فیض رضا مصطفی خا زندہ بات صل اللہ علی نبی الامی وآلہی صل اللہ علیہ وسلم صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا سندی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم درود ان سلام اپن آقا نامدار مدنی تاجدار چاند کے دو ٹکرے کرنے والے سورج کو لوٹانے والے سبھانا اللہ صل اللہ صاحب التاج والمعراج سبحان اللہ والبراء والألم سبحان اللہ دافعي البلاء والباء والقهد والمرض والعلم سبحان اللہ راحت الآشقین مراد المشتاقین سبحان اللہ شمس الارفین سراج السالكین سبحان اللہ مزباح المقربین وحب الفقراء والمقرباء والمساكین سيد السقلین امی الحرمین امام الكبلتین وصیلتنا في الدارین شاہب اقابة توسین محبوب رب المشركین والمغربین جد الحسن والهسین مولانا ومولا السقلین ابي القاسم محمد بن عبدالله محمد رسول الله omega peace blessings and salutations upon all the anbiyao i'irama peace blessings and salutations upon all the anbiyao i'irama who are the Jalba of Ak который uqa', ça represents salutations upon the ahl wayta اتھار who are like the ark of حضرت نو علیہ السلام and the sahaba who are the stars of guidance and upon all those who will follow the path until the last stage we thank Allah subhanahu wa ta'ala through his infinite mercy and through the wasilah of the holy prophet muhammad mustafa sallallahu alayhi wa sallam for blessing us with the opportunity and giving us the stofiq to sit together tonight here in masjid aliyah in amsterdam and celebrate the birth of the greatest of allah's creation سبحان اللہ سیدنا مولانا محمد sallallahu alayhi wa sallam محبوب نوری محفل پہ چادر امام امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضلت بریلوی ربی اللہ عنہ جو عاشق زہاد سبحان اللہ سبحان اللہ who is drowned who is drowned and is absorbed and is absorbed in the love of خانتے چلتے چلتے آدمی objection کرنا چاہتا ہے اعتراضوں کا زمانہ ہے لوگ انتظار کرتے کہ کب اعتراض کرے تو کوئی اعتراض کر سکتا تو اعتراض کا مقر پہلے سے جواب دے دیں سبحان اللہ اعتراض کرنے سے کوئلے میں جواب دے دو before the objection let me give the reaction سبحان اللہ سبحان اللہ before the objection let me give the reaction سبحان اللہ and if you understand the reaction then you will attain the manifestation and the blessing of the beloved رسول سلاللہ علیہ وسلم I said عالی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ is عاشق رسول and he is absorbed and drowned in the love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اعتراض یہی ہوگا کہ آپ نے اعتراض یہی ہوگا کہ عالی حضرت اب بھی جو ہے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے اب لوگ یہی کہتے ہیں کہ why عالی حضرت is عالی حضرت passed away عالی حضرت is gone مگر ہم سنیوں کے عقیدہ جو ہے is پہ ہے سبحان اللہ ہم سنیوں کا جو عقیدہ ہے وہ is پہ ہے اب شروع سے سمجھانے جائے تو بہت لمبا ہو مختصر سمجھاتا کئی دنوں سے ایک ہی آیت پر رہا تھا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے محمد is اللہ رسول اب سمجھیں آلہ حضرت is خاجہ گریب نواز is خوص آزم is مفتی آزم is تب بھی نہیں سمجھے اب میں ایک شیر پڑھ سمجھاتا ہوں کیا ہے سرکار کی علفت میں سرکار کی علفت میں اللہ جو مرتے ہیں اللہ کے وہ بندے زندہ مزار ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ they are because the beloved رسول is they are because the beloved رسول is اور کیسے کہ بعد بسال عشق نبی کم نہیں ہوا بعد بسال عشق نبی کم نہیں ہوا روح رضا حضور پہ قربان ہیں آج بھی روح رضا حضور پہ قربان ہیں آج بھی آلہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عن فرماتے ہے کہ صبح تیبہ میں ہوئی بجتا ہے بارا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بجتا ہے بارا نور کا صدق لے نور کا gener آیا кон یعنی ستارے پہ زمین پہ آゲئے آسرا 言 satara ستارے ستارہ آلہ حضرت نے ہمیں سکھایا کہ بھئی تم ملاد کیوں منا رہے ہو تم رسول کی یاد کیوں منا رہے ہو what is the reason that you are making مولود why are you remembering the beloved رسول why are you making مولود شریف why are you making ملاد النبی سبحان اللہ سبحان اللہ جب تارے آئے نور لینے کیلئے when the stars came down on the night of مولود to absorb the light of the beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم تارے جب آئے تارے جب آئے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ میں گدہ تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدہ تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور زندوں نہ تیرا ہم بھی بھیک مانگ رہے مصطفیٰ کے نور سبحان اللہ we are begging the nur of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر tonight is the greatest night in the history of the universe سبحان اللہ آج کی رات جب سے کائنات پیدا ہوئی اور قیامت تک باروی شریف سے زیادہ مبارک کوئی رات نہیں there is no night greater than the باروی شریف حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدی سے دیلوی رضی اللہ عنہ great مشاہ بڑے بڑی عیمہ جیسے سیدنا امام قادی عیاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس رات کو میرے مصطفیٰ جان رحمت کی بعصد ہوئی جس رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں تشریف لائے یعنی اپنے والدہ کے بطن مبارک میں the night on which the beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم entered the womb of his mother کون تھے ان کی محل سبحان اللہ who was his mother سیدتنا آمنا زاہدہ طیبہ طاہرہ سیدتنا آمنا the mother of the beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتا ہوں کہ دنیا کی جتنی عورتیں پیدا ہوئی آمنا سے زیادہ خوش نصیب کوئی عورت نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ from all the women that have been coming in this دنیا from the beginning of time no women is more blessed than سیدتنا آمنا رضی اللہ تعالی عنہ کیا وجہ ہے کیونکہ دونوں جہاں کی مالک دونوں جہاں کی آقا دونوں جہاں محمد عربی حضرت احمد مصطفی محمد مصطفی جب دنیا میں تشریف لا رہے جب نور انسانی شکل میں دنیا میں تشریف لا رہے then اللہ سبحانہ وتعالی has chosen from all the women in the dunya the most pure women to be سیدتنا آمنا رضی اللہ سبحان 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 اللہ کیا وجہ ہے کیونکہ ان کے بطن میں مصطفی جان رحمت کا نور جب آخر سبحان اللہ سبحان اللہ there are no greater parents than the parents of رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کے والدین سے افزل کوئی مای باب دنیا میں ہی آیا there are no greater parents than the parents of رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ their greatness proves that they are the greatest because the greatest نبی the most exalted of اللہ نبی came in the home of the beloved رسول's parents سیدہ عبداللہ آج وہ بدبخت قون ہے who are those disrespectful and evil people who say رسول پاک کے ماں باپ مرتد تھے یعنی کافر تھے لا الہ محمد رسول they say the parents of the beloved رسول were not مسلم اگر حضور کے ماں باپ مسلمان نہیں تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں اللہ تعالی sent the نور of his نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم from the پیشانی of سیدنا آدم علیہ سلام آدم علیہ سلام کی پیشانی سے نیک ہے سیدنا شیش علیہ سلام سے نیک نیچے آتے ہوئے سیدنا نوح علیہ سلام سیدنا موسی علیہ سلام سیدنا ابراہیم علیہ سلام 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 نور رسول سلام پاک سلام نور سفر کر سیدنا عبداللہ رضی اللہ پشت میں تشریف کی باید سلام عامنہ مبارک حضرت شیخ عبدالحق محدیث حضرت امام قاعدی یاد رضی اللہ اور ان کے بعد اقابلین اہل سنت اور بڑے بڑے عیمہ کیا فرماتے ہیں جس شب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کے بطن مبارک میں تشریف لائے وہ رات لیلت القدر سے افضل ہے یہ تو آپ سن چکے وہ رات لیلت القدر سے افضل ہے ذرا سوچ لیجئے think for a moment why did they say this یہ کہا تو کیوں کہا سنتو رہے آپ زمانے سے سننا ایک بات ہے سمجھنا الگ بات ہے why did they say the night on which the beloved رسول صاحب لولاک حضرت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم came into the butter into the blessed womb of سیدتنا آمینہ is greater than the light of لیلت القدر but do you not know what is لیلت القدر لیلت القدر کی فضیلت کون نہیں جانتا what is the فضیلت کیا فضیلت ہے لیلت القدر کی لیلت القدر خیر من الف شہر خرحان اللہ آپ غور کیجئے اب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لو غور کیجئے I want you to follow what I am saying carefully قرآن is saying لیلت القدر خیر من الف شہر کیونکہ last in the قرآن isn't it first Allah said إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فی لیلت القدر سنو إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فی لیلت القدر verily we have revealed it in the night of power فحان اللہ قرآن کچه إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فی لیلت القدر verily we have revealed it in the night of power what was revealed in the night of power holy قرآن what was revealed قرآن پار نزید وانا إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فی لیلت القدر وما أَدْرَاكَ مَا لیلت القدر and what do you know about what is لیلت القدر اب تم نے کیا جانا کہ لیلت القدر کیا ہے إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فی لیلت القدر وما أَدْرَاكَ مَا لیلت القدر إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فی لیلت القدر وما أَنزَلْنَاهُ فی لیلت القدر وما أَدْرَاكَ مَا لیلت القدر لیلت القدر خیر من ألف شهر it is a night greater than a thousand months لیلت القدر خیر من ألف شهر is greater than a thousand months because the quran came in it follow you will already understand إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فی لیلت القدر where is we have revealed in the night of power وما أَدْرَاكَ مَا لیلت القدر and what is this and what do you know what is the night of power لیلت القدر خیر من ألف شهر it is a night greater than a thousand months تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّهُ فِيهَا بِذْنِ رَبِّهِ and what happens who comes down مَلَائِكَة مَلَائِكَة under whose command رُوحُ الْأَمِنِ تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّهُ فِيهَا بِهِنِّ رَبِّهِ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ صَلَامٍ and by the command of the rabde is peace حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ until the break of dawn above some job اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَاللِيْا we have revealed it who who is the damir who is the damir the pronoun اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَاللِيْا we have revealed it what has Allah revealed Qur'an Qur'an what is Qur'an kitabun mubil what is Qur'an kitabun mubil now I want you to listen to another ayat قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ النُور قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورًا وَكِتَابٌ مُّبِينَ when he came from Allah towards your light and a bright book اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ on that night of Laylatul Qadr came the Qur'an but in this ayat Allah is saying قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ النُور نُور being mentioned first kitabun mubil being mentioned after قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُور وَكِتَابٌ مُّبِينَ نُور being mentioned first then kitabun mubil now go back to what the Burganitin have said that the night on which the beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam came into بطنِ آمِنَ وَوَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ سے افضل ہے کیونکہ لَيْلَةُ الْقَدْرِ میں قرآن نازل ہوا اور اس شب و باروی اس رات میں جس میں رسول پاک بطرِ مادر میں تشریف لائے اس رات جو ہے وہ تشریف لائے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جس رات کو قرآن نازل ہوا تو اس رات کو کیا ہوا ہزار مہینوں سے افضل ہے is greater than a thousand months the night on which the قرآن was revealed ملائکہ came down the night on which the قرآن was revealed there were peace and blessings upon the earth the night on which قرآن is revealed there is peace until the break of dawn سبحان اللہ قرآن نازل ہوا اتنی رحمت ہے اتنی برکت ہے اتنی عظمت ہے اور جب قرآن جس پہ نازل ہوا سبحان اللہ قرآن جس پہ نازل ہوا اللہ اکبر یہ آیت قَدْ جَاَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُور وَكِتَابُ مُبِين مِلَادُ النَّبِي کی تَلِينَ ہے سبحان اللہ تکبیر اللہ رسالہ رسالہ نعر آئے رسالہ رسالہ رسول اللہ people are asking where is the proof that we should make مِلَاد where is the proof in the قولی قرآن that we should make مِلَاد قَدْ جَاَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُور وَرِلِي came towards you from اللہ and light اللہ اپنے نبی کی پیدائش کا اعلان فرما رہا ہے کہ ایک نور آیا تمہارے پاس ایک نور آیا وہ نبی جو نور ہے اللہ is announcing the birth of his beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی is announcing the مولود of رسول اللہ اور سوچو کہ شب آتی ہے when 27 might come سلتائیسوی اب میں بات آگے برہا رہا ہوں اس میں سے سلتائیسوی اب جب تک میں بد مذہبوں کا رضا نہیں کرتا میرا کھانا حضم نہیں سلتائیسوی 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 my food doesn't digest کہتے کیوں کیونکہ کھاتے ہیں تیرے درکہ سلتائیسوی سلتائیسوی کھاتے ہیں تیرے درکہ پیتے ہیں تیرے درکہ پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا یا رسول اللہ we eat from your court we drink from your court but we want to do the طریق of حسان bin ثابت that حسان bin ثابت used to praise you also and used to make rad of the enemy of رسول اللہ and the beloved نبی said اے حسان جب تک جب تک جب تک تم میری تعریف کرتے رہوگے مسجد نبوئی کے ممبر پہ کھرے ہوگے تم جب تک میرے تعریف کرتے رہوگے for as long as you stand on the ممبر اور حسان bin ثابت کے لیے کسی مولانا نے ممبر نہیں 30% came and put a ممبر for حسان bin ثابت so that he may stand and do نات رسول رسول اکرم نے اپنی ممبر کا انتظام رسول رسول صلی اللہ علیہ 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 سلام حسان stand on it and do the نات of your نبی اللہ اکبر when حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی read the not in the praise of رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 وَحْسَلَ اللہ صلی اللہ علیہ 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 حضور تاج شریعہ فرماتے وَحْسَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ تُعَيْنِ وَحْسَلَ اللہ میرے آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دے کا حضور تاج شریعہ فرماتے کہ عربی زبان میں بہت غصعت ہے یہ بھی پرے وَحْسَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تُعَيْنُ سبحان اللہ وَحْسَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تُعَيْنُ اَيْنِ مَائِ اَيْنُ سبحان اللہ اَخْسَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تُعَيْنِ میرے آنکھ نے کبھی آپ کی ترہ نہیں دیکھا وَحْسَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تُعَيْنُ یا رسول اللہ کسی آنکھ نے آپ کی ترہ نہیں دیکھا حسان اللہ حسان اللہ حسان اللہ حسان اللہ نو آئی حسین لائکیو اللہ اکبر وَتْمَسْ بِي دیکھ شان لائے رسول پاک ممبر بچھارے حسان کو کہہ رہے کہ حسان کھڑے ہو جاؤ حسان اللہ حسان کو کہہ رہے کہ حسان کھڑے ہو جاؤ stand up and read my not and oh حسان don't only read my not کفار کا حجو بھی کرے دشمنوں کا رد کرو نبی نے حکم دیا کہ حسان نات بھی پرو رد بھی کرو نبی کا حکم ہے نبی گیفتہ حکم کہ حسان read the not praise me and also refute the 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 enemy of رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم and what did آقا عادو صلی اللہ حسان حسان رید اے حسان جب تک میری نات سناتے جاؤگے اور دشمنوں کرتے جاؤگے جبریل علیہ السلام تمہاری حمایت کیلئے کھڑے ہوئے وہاں موجود ہیں for as long as you are praising me and you are refuting the enemy oh حسان جبریل السلام standing there waiting سبحان اللہ اس لئے میں نے کہا جب تک ان کی رد نہیں کرتے کھانا ہمارا نہیں ہوتا کیونکہ ہم وہی لوگ ہیں جس کا کھاتے ہے اسی کا گھاتے ہے تو رسول اکرم صلی اللہ وآلہ وسلم اس نے پہلے میں کیا کہہ رہا تھا چلے دیکھو کس کی یادہ زیادہ بہتر ہے میرے یاد کی کس بات کونسی بات کر رہے تھے انہوں اس سے پہلے سب زہین ہوگے حاجر احمد ہی کو یاد ہوتا ہے وہی جوان سب سے سکریت داری والے سب سے جوان حاجر خرشید کو بھی یاد ہاں بتائیے کیا کہہ رہے تھے لیلت القدر کی بات کر رہے تھے we are talking about لیلت القدر and we were saying that the great night greater than later of قدر is the night یہ یاد رکھو میں نے کیا کہا کہ اکابرین نے کیا کہا what did اکابرین say the night on which رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 جس شب رسول پاک جس رات رسول پاک اپنے والدہ بطن مبارک میں آئے وہ رات قدر سے افضل ہے وہ رات قدر سے افضل ہے شب قدر سے افضل ہے وہ رات اس رات سے بھی افضل ہے جو رات ہزار مہینوں سے افضل ہے اور میں نے سمجھا دیا بہت آسانی سے اور بہت آسان طریقے سے مجھے امید یقین ہے کہ سمجھ کے سمجھ ہم آپ 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 سمجھ ای اردو میں بھی سمجھ اور میں انگلیش میں بھی سمجھ اور دچ میں سمجھ تو سمجھ نہ سمجھ مجھے دمین کی معلوم میں خود نہ سمجھ مگر دونوں میں میں سمجھ آیا اور ای ای قرآن ای امزلنا فی ليلة القدر سمجھ انگلیش آل اللہ رائته خاشی متصدع من خشیت اللہ وتحالے الله اگر 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 قرآن فی اگر دونج اگر اگر عدی خاق سمجھ اگر سوچ انگر اگر اگر تحالی قرآن اگر اگر رسول کار انگر انگر پہاڑ پہ نازل نہیں ہوسکا پہاڑ پھٹ کے ریزے ریزے ہو جاتا تو بتائیے پہاڑ کیوں کہا گیا ہے why did Allah say mountain because mountain is regarded as one of the most powerful objects on the earth one of the powerful most natural most powerful object کہ اگر کسی کو کہو کہ یہ چیز ہٹا دو ہٹا دو یہ چیز move this you can move it somebody says go move a mountain پہاڑ کو ہٹا دو آسان بات نہیں ہے وہ mountain ہے so Allah تعالیٰ ایسے مثال دیتا ہے یہ رب قدیر ہے رب قدیر ہے اللہ give such an example کہ بندے کی دل میں بات اتر جائے that لو انزلنا حاضر قرآن علی جبل if we had to reveal this قرآن upon a mountain it would have split and turned into dust that قرآن is so powerful that کلام of Allah it's Allah's کلام remember this is Allah's کلام because Allah's کلام is عزلي عبادی Allah's کلام is not a creation Allah's کلام is not حادث Allah's کلام is قدیم عزلي عبادی and the کلام of Allah think for a moment think for a moment موسیٰ علی نبینا علیہ السلام stood on mount tour and he said oh Allah I want to see you what did Allah say oh موسیٰ لن ترانی oh موسیٰ you will never be able to see me here you can't see me while you're on the earth oh موسیٰ you will never be able to see me so what happened موسیٰ نے کیا چاہا کہ اللہ مجھے ایک جلوہ دکھا دے یہ اللہ مجھے ایک جلوہ دکھا دے تو what does the port say کہ شمس و کمر میں میرے نبی کی ہے روشنی شمس و کمر میں میرے نبی کی ہے روشنی ارے موسیٰ نے دیکھا تور پہ جلوہ حضور کا موسیٰ نے دیکھا تور پہ جلوہ حضور کا the کلام of Allah to withstand the Quran nothing only the heart of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود ایک دلیل ہے کہ رسول پاک عبدالل مقلوقہ یہ خود ایک دلیل ہے کہ رسول پاک عبدالل مقلوقہ دے اب آپ سوچئے جس رات کو رسول پاک اپنے والدہ کے بتر میں تشریف لائے the night on which the beloved نبی came into the stomach into the room of his blessed mother that night is greater than لیلت القدر جس شب کو رسول پاک اپنے والدہ مبارک کے والدہ جو ہے ماجدہ کی بتر مبارک میں آئے تشریف لائے وہ رات لیلت القدر سے افضل ہے it is greater than the لیلت القدر and what about that night جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم و ذات خود عالم دنیا میں تشریف لائے what about the night جب نے عید ملاد النبی حضور مولانا مفتی افتاب قاسم صاحب وقت مبارک میں تشریف لائے تو لیلت القدر سے افضل ہے اور جس وقت دنیا میں تشریف لائے سجدے ریز ہو کے رب کے کلمہ پڑھتے ہوئے اور یا رب بھی حبلی امتی کہتے ہوئے تو اس رات کا کیا کہنا ارے وہ رات کیا ہے انتی رات کی which choice that night کہ لیلت القدر سے افضل they created the night of قدر when he came in the womb of his mother and the night that he came in this عالم دنیا or the early morning when he came in the dunya سبحان اللہ you heard from the علماء you heard from the حقابرین the beloved Rasul came at the time of صبح صادق صبح صادق صبح صادق کا وقت آیا کیوں کیوں کہ دنیا چاہ رہتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجمع ہے سبحان اللہ the day wanted that the beloved Nabi should come with me and the night wanted that the beloved Nabi should come with me but both of them were thinking when will the Nabi come he will come day wants him night wants him اللہ sent him in such a time کہ دن کو بھی حصہ مل جائے رات کو بھی گھر صبحان اللہ صبحان اللہ day also gets a share night also gets a share صبح صادق they also gets a share night also gets a share اس لئے میرے عزیز ہم بڑی لات بھی مناتے ہیں برا دن بھی مناتے ہیں صبحان اللہ باروی شب بھی مناتے ہیں باروی دن بھی مناتے ہیں صبحان اللہ night of barwi and we celebrate the day of barwi also and then Nabi sallallahu alayhi islam came in the dunya اللہ صبحان اللہ nabi sallallahu alayhi islam came in the dunya in sajda اور کوئی بچہ دکھا every child is born shouting and screaming چکتا ہوا روتا ہوا بلکتا ہوا مصطفیٰ پیدا ہوتے سجدہ رہے سجدہ رہے ہو وہ آن لائن ہے اور جو نبی کو اپنے طرح مانتے ہیں وہ پہلے سے آف لائن ہے وہ پہلے سے آف لائن ہے ہاں اب میں کیا کہہ رہا ہوں کہ رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ رسول چھے میں دنیا all children are crying they are screaming they are weeping بلکتے ہیں روتے ہیں دنیا میں آتے مگر میرے مصطفیٰ جانہ رحمت کیسے آئے کیسے آئے سجدے میں آئے اب وہ لوگ جو بحث کر رہے کہ نبی ہمارے طرح بشر ہے چونکہ نبی کے دو ہاتھ نبی کے دو پہ نبی کے دو آنس نبی کی دو کان نبی has two ears نبی has two eyes نبی has two hands نبی has two legs in other words they comparing him as an elder or as a young man or as the time before he left the دنیا ارے کیا comparison کر پاؤ گے تم نبی کی نالین پاک تو جھوڑ دیجئے جس سواری پہ نبی بیٹھا کر دیتے اس سواری کی قدم کی نیچے جو دھول ہے اس کی برابر بھی نہیں ہو سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ you cannot be equal to the dust of that animal that on which the beloved رسول صلی اللہ اسلام sat سمجھے دیجئے now they are trying to compare let me tell you you want to compare about the other times talk about the نبی's birth ایک بچہ دکھا دو جو سجدے میں آیا پیدائی شیگ بات کر لیجئے بشر کی معاملہ اور ابزل بشر کا معاملہ ختم ہو جائے گا only talk about the time when the beloved رسول صلی اللہ اسلام was born اللہ ادبر the نبی came in سجدہ he came in سجدہ and he said لا الہ الا اللہ انی رسول there is none worthy of worship he said اللہ i am اللہ رسول سبحانہ اللہ i am the رسول of اللہ سبحانہ و تعالی and his شہادت finger was pointing towards the sky سبحانہ اللہ his شہادت finger was pointing towards the sky سجدہ کرنے کے بعد آقی کریم نور مجسر صلی اللہ علی صلی اللہ پہلے بار یا نکلی تزوان یا ربی حضی امتی او اللہ give me my امت او اللہ میری امتی مآم لانکو میری سفرکتی او رب میری امت میری امت او نبی صلی اللہ علیہ سلام from the time he came in this dunia till the day the beloved رسول was put to rest in his روز اے اتھر even then ربی حبل امتی ربی حبل امتی ربی حبل امتی even on that day he is praising he is thinking and talking about his امت اپنی امت کی فکر کر رہے دنیا میں آئے تو امتی کی یاد دنیا سے جائے تو امتی کی یاد حدیث پاک کھوڑ کے دیکھ لیجی open the حدیث and see the beloved رسول is to stand and he is to fall into the ground and is to weep in the court of allah and is to beg for our forgiveness ہمارے لئے اللہ کی دار بار میں اس لئے میرے اور آپ کے عالی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ فرماتے ہے کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نصرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نصرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے ذریعہ بہا دیئے رو رو کے مصطفیٰ نے ذریعہ بہا دیئے ہے my بھی اللہ بھار بھار رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے مجھے آپ کو ایک سوال کرنا وہ نبی جو ہر وقت ہر لمحہ ہر گھری آپ کو یاد کرتے ہیں کیا آپ کو ان کے محفل میں آنے میں تکلیف ہو رہی ہے ان کی یاد منانے میں تکلیف ہو رہی ہے are you finding it difficult to go towards محفل نیلات are you finding it difficult to follow the sunnat of رسول اللہ are you finding it difficult to do what نبی صلی اللہ علیہ وسلم said how many times and when is the last time کہ آپ کی آنکھوں سے کچھ آسو نکلے نبی کی محبت میں ہمارے دلوں کے کیا حال ہو گیا سنگ دل ہو گئے have our hearts become like rocks aray fatter بھی اچھا ہے fatter بھی اچھا ہے کیونکہ fatter بھی مصطفیٰ کو جیک کی جو ہے پانی تبک آتا ہے think about it every moment نبی صلی اللہ علیہ وسلم thought of us اور یہ بات میں کہہ دوں یہ بات میں کہہ دوں پہلے کہنے والا تظہن سے نکل گیا پھر اللہ کی توفیق سے آگئی سبحان اللہ ایک بار دنوں بھی شکریہ اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت نہیں لے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بلا با رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولود بھی سیلیبریٹ تو بد مذہب کیا کہتے ہیں کیا کہتے بڑھے بڑھے شرک یہ شرک بول بھی نہیں سکتے شرک بولنا بھی نہیں شرک all right what do they say شرک بدد نجاز حرام this that why they tell you because this nabi didn't do sahaba didn't do they didn't celebrate I finish tell you quran celebrated سبحان اللہ قض جاء اکم من اللہ النور and let me tell you from the alif of alhamd till the scene of one naas سبحان اللہ from the alif of alhamd till the scene of one naas the entire quran is not a rasul the entire quran is not a rasul اب آنگ ہو تب دیکھیں سبحان اللہ what do they say کیا کہتے کہ صحابہ نے نہیں کہا وہ discussion ہم چھوڑ دیتے وہ discussion کا تو ہم لوگوں نے جواب دیئی دیا اور صاحب discussion کا جواب تو ہے مگر ایک بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ you can take a horse to the water but you cannot make it drink یعنی آپ گھورے کو پانی تک لے جا سکتے مگر اس کو پلا نہیں سکتے میں کہہ رہا ہوں کہ گھورا کو چھوڑ دیجئے یعنی گدھے کو لے جا سکتے اور گدھا بھی ان سے اچھا گدھا تو جانبر ہے گستا کے رسول نہیں ہے سمجھ رہے what is the other objection what is the other objection other objection is this میں objection بتا رہا ہوں اور جاگ دے رہا ہوں تاکہ آپ بھی سمجھ لیں یہ اطراز کہ باربی شریف tonight why are you celebrating on باربی شریف why are you celebrating on باربی two things we'll talk about why are you celebrating on باربی why are you celebrating on باربی when there are numerous riwayat حضور کی پیدائش کی بہت سی روایت صرف باربی نہیں کچھ روایتوں میں گیارہ کچھ میں تیرہ کچھ میں کوئی اور تاریخ there are many روایت that the prophet was born on either this date or this date or this date there are many بہت روایت تو وہ کہتے ہیں جب آپ لوگ کو خود تاریخ ہی نہیں معلوم جب آپ کو صحیح تاریخ ہی نہیں معلوم ہو رہے ہیں تو آپ کیوں اتنا دھون دھام کر رہے ہیں آپ کو جب صحیح تاریخ نہیں معلوم ہے تو آپ کیوں اتنے جوہے جوش اور اس سے بارمی شریف منا رہے ہیں when you don't know the real date although الحمدللہ we know that the most authentic is بارمی شریف that is the most authentic according to the great scholars but for understanding for understanding وہ کہتے ہیں کہ آپ جب اب غور کیجئے میری بات پہ اسی کو ختم کر دو تی لفظ کے کے ختم کر رہا ورنہ یہ تقریر جوہے فجر تک چل سکتے کیونکہ مصطفیٰ جانے رحمت کی بات آگے بھی چل سکتے آپ کا لحاظ رکھے میں وقت پہ ختم کر رہا the date what they are saying کی آپ کیوں why are celebrating because there is difference of opinion there are different views there are different narrations on which date the beloved came why are you people going and doing so much of spending so much on the 12 what is the reason that you are doing this when it's not sure you're not sure it's your problem you're not sure it's your problem مگر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اتنا کرتے اب میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اس میں بہت برکت ہے جب ہمارے بذرگوں نے کہا بذرگوں کی باتوں پہ غور کیا کرو اس لئے بذرگوں نے کہا کہ جس رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کے بطن میں آئے وہ لیلت القدر سے افضل ہے لیلت القدر سے ایک نسبت بان لیا ملال کی لیلت القدر سے ایک نسبت کائن کر دیا ملال شریف کی تاکہ آپ سمجھے اب میں اس نسبت کو آگے لے جا رہا ہوں سمجھانے کی ملال خان why do you celebrate مولود on 12 ربیل اول because it could be on this date it could be on that date it could have been on the other date I want to ask you a question on which night is لیلت القدر میرا یہ سوال ہے کہ لیلت القدر کون سی رات ہے ستائیس کو ہے ایکیس کو ہے تئیس کو ہے پچیس کو ہے is it on the 21st it is on the 23rd it is on the 25th it is on the 27th it is on the 29th or there is a revival that it could be any day from the first right to the end of Ramadan there are other revives that there is another month of the year also مگر تم بھی اپنے مسجدوں میں کیوں اتنے دھوندان سے ستائیس وی شب کرتے ہو کیوں قرآن شریف کو ستائیس وی شب ہی کو ختم کرتے تلاوت why what is the reason تو وہی جو آتے گے کہ ہاں روایتیں تو بہت ہیں مگر سب سے جو مضبوط روایت وہ ستائیس کا ہے مگر ہم جو ہے دوسری راتوں میں بھی ڈھونڈتے وہ کہے گے سب سے مضبوط جو روایت ہے وہ ستائیس کی ہے تو ہم دوسری راتوں میں بھی تلاوت کرتے دوسری راتوں میں بھی برکتیں حاصل کرتے سبحان اللہ معاملہ ختم problem is finished معاملہ ختم ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ بہت سی روایتیں ہی ملاد النبی کی مگر ہم باروی کو سب سے محتبر جانتے ہیں اور ہم جو ہے باروی کو بھی کرتے ہیں اس کو محتبر سمجھتے ہیں مگر گیاروی کو بھی ملاد کرتے ہیں تیرہوی کو بھی ملاد کرتے ہیں محرم میں بھی کرتے ہیں ربیو الول میں بھی کرتے ہیں سال بھر کرتے ہیں کہ باروی کو ہے یہ ہے مگر باقی جتنے دن ہیں وہ باروی والے کے صدقے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میشھرو مجھرو مجھرو جتنے دن ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ On who is meant to understand will understand who is not supposed to understand حَطَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوِهِمْ وَعَلَى سَنْعِهِمْ وَعَلَى عَبْصَارِهِمْ وَشَاءَتُمْ وَلَىهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ remember کہ یہ رب الاول کا مہینہ یہ مبارک رات ہے وہ رات ہے جس میں میرے آقا تشریف لائے یہ وہ رات ہے کہ دنیا کا اندھیرہ ختم ہو گیا the darkness of the world disappeared and نور came in the form of محمد رسول اللہ this is the night یہ وہ رات ہے روایتیں دیکھ لیجئے یہ وہ رات ہے کہ ملائکہ آسمان سے نازل ہوئے the angels descended on this night اور یہ وہ رات ہے کہ جب میرے نبی پیدا ہوئے فرشتے تشریف لائے نبی پیدا ہوئے وہ بھی بتائی گے وہ بھی بتائی گے کہ جب نبی تشریف لائے when the نبی came when the نبی came in this dunya when he was born angels descended I want to ask why did angels come آئے کیو حضور کی پیدایش کے لئے جس بھی وجہ سے آئے مگر آئے کیو کیونکہ نبی پیدا ہو رہے پیدایش کو کیا کہتے ہیں مولود پیدایش کو کیا کہتے ہیں مولود تو جس دن نبی تشریف لائے فرشتے نازل ہوئے نازل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھی خوشیاں منانے آئے اور صرف عام ایسے فرشتے نہیں آئے جبریل علیہ السلام بھی موجود تھے جبریل علیہ السلام بھی موجود تھے اسرانتیل علیہ السلام بھی موجود تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور میرے نبی جب پیدا ہوئے تو کیا ہوا عام بچے پیدا ہوئے اندھیرے کمرے میں پیدا ہو تو پریشانی ہو جاتی داکٹر کو مگر سبحان اللہ مصطفی جعبی رحمت پیدا ہوئے تو آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں اتھر سے ایک نور چمکا ایک نور چمکا اور ایسا نور کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدتنا آمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول پاک خود فرماتے ہیں کہ میرے والدہ نے میرے جسم سے جو نور چمکا اس وقت اس نور کی روشنی میں میرے والدہ نے شام اور بسرہ کی محلوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا she saw the pensions of شام and بسرہ with their eyes when the beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم was born صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرے عزیزوں ملاد مناتے رہو ملاد شریف مناتے رہو جس کو نہیں منانا ہے یہ نہیں کہ وہ منانا نہیں ہے ان کی نسیب ہی میں نہیں ہے یہ نہیں کہ نہیں منانا چاہتے وہ منانا سکتے بھی نہیں it is not for them it is for us this we can go on talking about the موجود of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مادر اتنا سمجھ لیجیے کہ ہاں مبارک this night is اس رات میں کیا کرنا چاہیے آقا کے وسیلے سے دعا کرنا چاہیے خود دعا کرنا چاہیے it's a night for dua because لے اللہ تل قدر we make so much of dua and this night is more upset this is a night for dua and don't forget اسی بات کو کہہ کہ ختم کرنا don't forget اس رات میں آپ سب کو یاد نہیں دیں کل دن میں سب کو یاد کیجئے گا یہ عیدوں کی عید ہے اچھا کپرا پہ آج کی رات کل کا دن میں بھی عید میں جیسا پہنتے ہیں اس سے بھی اچھا پہ گھر میں جو کھانا پکتا ہے عید میں اس سے اچھا پکائیں گے موسطفا 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 سمجھے 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 this is the Eid of all Eids Eid means a day of rejoicing a day of khushi and the happiest time don't be don't be miserly give in the love of رسول اللہ صلی اللہ وآلہ give whatever you give in the name of رسول اللہ ایک دو 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 ہزار دو دس ہزار دو جہتنا تمہاری استطاعت اتنا اللہ کی راہ میں نبی کی پیدائش کی خوشی میں خرش کرو spend فرشتے تمہارے نام لکھیں گے کہ فلا نے مصطفا کی ملاد پہ یہ خوشی میں باتا وہ باتنا بھی کافی وہ اپنے جگہ ایک اور بات ہے بھرنا مان اس دن اپنے ماباپ کی قبر کو نورون اللہ نور کتنے مطور don't forget to pick up your hands and make dua to the صدق of رسول پاک کہ رسول پاک صلی اللہ میرے والدین کی قبر کو نور یہ سب ہم لوگ کو کرنا چاہیے یہ ہیں ملائشری کی برکت اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ رکھے ایمان کے ساتھ اٹھائے ہمیں جو بیمار ہے اللہ کو شفائی کاملہ سے آجل آتا فرمائے اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشان قدور فرمائے خاص کر کشمیر کی مسلمان فلسطین کی سنی مسلمان جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں ہندوستان کے اہل سنت اور جماعت کی مسلمان آپ نے سنا ہوگا آج جو حالات وہاں ہو رہے اور جو بابری مسجد کا معاملہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرماؤ اور ظالم اور دشمنان دین کی شر سے مسلمانوں کو بچائے ان کو محفوظ رکھے اور ساتھی ساتھ اس شب قولادت میں اگر میں حاج یاقب کو یاد نہیں کرو تو مناسب نہیں ہوگا تو مناسب نہیں ہوگا اس بندہ خدا نے نوری مسجد کیلئے تن من دھن سب دھوک دیا سب کر دیا انہوں نے اور واقعہ میں رسول پاک سے سچی محفت اور اولیاء اللہ سے سچی محفت کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت کی بارش نازل کمائے ان کی وجہ سے ہاتھ جمع گیا بیٹے ان کی محنت ہے ان کی محنت سے لوگ یہ جلسے کرنے لگے یہاں تو ضرور ہے کہ اس کا سب سواب ان کو مل ہی رہا ہوگا مگر ہم بھی کہہ رہے کہ اللہ اس کی برکت انہیں آتا فرمائے اور ان کی مقام کو بلند فرمائے انہوں نے بہت محنت کی اور ماشاءاللہ جانے سے پہلے بھی انہوں نے اتنی محنت کی کہ اپنے جگہ پہ جس کو رہنا تھا ان کو بھی بٹا دیا تاکہ اپنا کام آگے برہائے اور آپ بازو سے بازو ملا لو سب لو بچے جوان بڑے باقی سب چھوڑو مسلک اعلیٰ حضرت کیلئے کستی کو چلا لو انشاءاللہ لازیم میدان محشر میں عجل ملے میدان محشر میں سب ہوگا میرے عزیز یہ دنیا دو دن کی ہے دو دن کی ہے آج میں کہتا ہوں ایک ہی دن کی ہے آج کل آئے نہ آئے کس کو مانی whether tomorrow will come and not come who will know let's all start together let's stand in the love of اللہ and his beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم and work for اہل سنت و جوان کتنے دشمن ہو گئے اسلام کی کتنے دشمن ہو گئے سنی نام کے سنی جو آلہ حضرت کی دشمن ہو گئے مسئلہ کے آلہ حضرت کی نام سے چھوٹے اگر ہم لوگ الگ ہو جائے گے تو سنی کا کیا حال ہم لوگ ایک ہو کے یہاں نوری مسجد کی جو مشن ہے اس کو آگے چلائے اس کا مشن کیا ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم حرات خدا اور کیا بھٹک سکے جو یہ چراب لے کے چھوٹے اللہ تعالی اس مسجد کو اور ہر سنی مسجد کو آباد رکھے اور دشمنوں کی شر سے اس کو بچائے اور اللہ تعالی اس مسجد کو آباد رکھے اور آپ لوگوں نے جو مہنت کی اور اتنے دیر آکے بیٹھے اللہ آپ کی گھروں میں خود برکت اطایف آئے اپنے گھر میں ضرور ملا شریف کر اپنے گھر میں آج رات ابھی مسجد میں کل دن میں اگر اب تک نہیں کرے ضرور ضرور اپنے گھر میں ملا شریف منائیں اور منانے کا مطلب یہ نہیں یہ ہے کہ آپ کو بورا محلہ بلانے کی ضرور نہیں اگر بلا سکے تو سبحان اللہ کیا کہنا مگر اگر نہیں کر سکتے تو صرف آپ اور اپنے بچے اپنے بیوی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ملا شریف مناؤ شیخ محقی قبل حق محقی سدیل بی ایسید فرماتے ہے کہ جس گھر میں ملا شریف ہو باروی شریف کی محقی اس دن سے لے کے نفش تک اس گھر میں کوئی بلا نہیں آج کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور اس گھر میں برکتے ہوگی تو پلیز اپنے گھروں میں ملا شریف مناؤ لوگ بہت ایسی ہی کہ بہت مشکل زمانہ ہے ایکونمی بہت ٹائٹ ہوگیا آج بریکشت کا بھی بہت ٹینشن ہے یوروپ والوں کو کہ ٹوٹے گا کی بنے گا کی جم گا میں کہتا ہوں ملا مصطفیٰ کرو چاہے وہ ٹوٹے یا جم یا جو ہو آپ کائم رہ گئے ملا شریف کرو اپنے گئے ہر چیز کا جواب ہے ملا شریف ملا آپ گھر میں ملا کرو گے عادت ہو جائے گی ملا کرنے کا جب مصطفیٰ جان رحمت قبر میں تشریف لے آئے گے تو واضح کھڑے ہو کے آپ ملا دو منائی گے مدان محشب میں تو منانا ہے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے ربا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے ہیے ہم سب کے زبان تمہارے ہیے ومال ان براد سلام علیکم اللہ سلام اللہ سلام مصطفیٰ مصطفیٰ جانے رحمت تلاء کھو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تلاء کھو سلام شمع بز میں ہی گایت تلاء کھو سلام اس ہالی گھری چمتا تیبا کا چاند سو ہالی گھری چمتا تیبا کا چاند اس دل افروس تلاء کھو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تلاء لاغ سلام شمع بز میں ہی دا ایت پہ لاکھ سلام شہر یار ایرم تاجر تار حرم شہر یار ایرم تاجر تار حرم نو نو بہار شبا ات پہ لاکھ سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھ سلام سلام مصطفیٰ مصطفیٰ جانے رحمت تلاء مصطفیٰ 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 جانے پہ لادا لدیس تلاء مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھ سلام شہر بزم دیس موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم ملك يوم الدین اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم الف لا م م م ذا لك الكتاب لا رئيب إ장님 فيه هده للمتقين الذي ليؤمنون في الغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون والذین يؤمنون بما أنزل إليک وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الباكرون كلما وفل عن ذكره الغافلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم المشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صل على رب العزة عما يصفون اسم حفظي مدعا شلیف کو منبول ومنظور فرما آمین ذلك قرم اللهم صل على رب العزة عما يصفون ذلك قرم ہم اپنے تمام گناہوں سے توبا کرتے ہیں ذلك قرم ہماری توبا قبول فرما نیکیہ کی توفیق عطا فرما ذلك قرم آقا کریم صل اللہ علیہ وسلم کی صدقے وطفیل میں آقا کریم صل اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے ذلك قرم اس مبارت رات اس بارو شریف کی رات کے برکت برکتوں سے ذلك قرم ہم اپنے تمام گناہوں سے توبا کرتے ہیں ذلك قرم آقا کریم صل اللہ علیہ وسلم میں اس مبارت رات کی برکتوں سے ہمارے جتنے تشتدار اقارب ہمیں اس دنیا سے جا بسے ان سب کی قبول پر رحمتوں کی بارش نعفر فرما ان سب کی محفرات فرما ذلك قرم باروی شریف کی برکتوں سے ہمیں معنمال فرما ذلك قرم عشق رسول اور آقا دعونم صل اللہ علیہ وسلم قصد کے اتفیل میں آج کی جو نحفل ہوئے اور جو نیاز وغیرہ تیار کیا گیا یہ حاج فرحاد اور یوسف اور حاج رحمت اور فیضل بھائے اور سعید عدی المحمد اور نوری کمیٹی وغیرہ اور جتنے اور لوگوں نے اس میں حصے لیے ذلك قرم ان سب کو عجل عظیم عطا فرما ان سب کو صحاب عطا فرما ذلك قرم اور ایسے نیکیوں میں من نیک کاموں میں ہمیشہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرما ربی کریم ہم تمام کو نیک کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما حسب استطاعات ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما ربی کریم باروشی کی برکت سے ہمارے مشایخ اکرام کی قبروں پر رحمتوں کی خود بارش ناظر فرما حاصل خصوص مرشد برحد حضور سعیدی تاریش شریع ربی کرنے کی فیوز و برکات سے ہمیں مستقیز فرما حضور سعیدی محندیس قبید کی عمر میں برکتیں عطا فرما جبنے مشایخ اکرام علماء حق اہل سنت اور جماعت ان سب کی عمر میں برکت دے حضور قائد ملت حضرت حضرت رزا کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرما یا اللہ رحمان الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم استفیل میں ہم تمام کو مذہب معذر مذہب اہل سنت مسلق عالی حضرت پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرما بدمذہبوں کے بدمذہبیت شریروں کی شرارت اور سلح قلیوں کے سلح قلیت سے ہمیں بچائیں ربی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم استفیل میں ہمارے آنے والے نسلوں کی حفاظت فرما ہمارے بچوں کی حفاظت فرما ربی کریم آکھ کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نسلوں میں یا اللہ کوئی بدمذہب پیدا نہ ہو ربی کریم ہمارے نسلوں کو بدمذہبیت سے پاک رکھے اور ہمارے اولادوں کی آخری جماعت کو امام مہدی کی جماعت میں شامل فرما یا ربی اللہ ان کی قبر پر رحمت کے بارش نازل فرما ان کے مغفر فرما حضرت مولانا سید شاہد علی رحمت اللہ تعالی کی قبر پر رحمت کے بارش نازل فرما عبی کریم محمد تمام کی عمر میں بردت عطا فرما اور جتنے اور علماء حق کے حضرت اللہ مسحید شاہد رحمت اللہ اور جتنے مغفرت فرما ہمارے فریض مندخ خان صاحب کے والدہ کو اللہ تعالی مغفرت فرما اور حضرت محمد علی اور حضرت فرحاد کے والدے والدین کو میرے والدہ کی مغفرت فرما اور یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان کے مادات ان کے بھائے بھی ان کے اشتردار ان کے اکاری جتنے دنیا سے ان سب کی مغفرت فرما ان کو بھی رحمت معتاد جگا فرما فسحیل یا اِلہی صاحب بیرومت سید ابرار سحیل جدہ میں واپس یا اللہ لبیع لا الہ محمد رسول حضرت یہ ربی النور کا جو آج کی بارو رات یہ ابھی ختم نہیں روال آپ لوگ جہیں